دمتری جلے کے کروچ چھتر میں پانس سال کی بچی کے ساتھ ہوئے دشکرم پر پردیش یادو سماج جلہ کارلے پہنچا تھا جہاں سماج کے پدادکاریوں نے مکہ منتری کے نام سے گیاپن سوپا اور کاروائی کی مانگ کی ہے دراصل چار سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ بائیس دن کی تک پیلت پریوار بچی کے علاج کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہے جب میڈیا میں آیا تب جا کر علاج شروع کیا گیا جس پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے یادو سماج نے پردیش سرکار سے اس گھٹنا میں لاپرواہی برتنے والے ڈاکٹر اور پولیس ادھرکاری کے اوپر کاروائی کر سسپنٹ کرنے کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی پیلت پریوار کو ایک کروڑ روپے کی عارتک سہایتہ اور معصوم بچی کی پوری پڑھائی نیشل کرنے کی مانگ کی ہے سماج کے پڑھائی کاریوں نے کہا کہ مانگ پوری نہیں ہونے پر سماج اگرس آندولن بھی کرے گا اس گھٹنا کے سمجھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں دھمتری جلے میں اتنا بڑا گھٹنا ہوں گھٹنے کے بعد اور ساتھن پر ساتھن اتنا دیر میں حرکت آنے کے بعد اگر مال لو وہی گھٹنا کسی سبراند گھر کے لیے ہوتی ہے تو آج دھمتری جلے میں جتنے بھی کلاب ہیں اور سوسائٹی یہ ہیں وہ سب بھلنا بولنا چلو کر جاتی پرانتو یہ سماج دنوں سے گھارہ داریک سے روز سماج چار پتروں کے مادیم سے آ رہا ہے کسی بھی سماج یا کسی بھی سنسا کے دوارہ یہ ایک سب کیکٹی پنی تک کچھ نہیں کیا گیا ہے نا سکھید بیاکتی کیا گیا ہے نا اور یہ گھٹنا کی نندہ کی گئی ہے میں اس کے لیے بہت ہی سماج کو اور اس میں سب سب اس گھٹنا کے پیچھے میں جہاں تک ہو سکے میں نسا خوری کو ہی چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں میں نبالی بچوں میں نسا خوری بڑھ رہی ہے اور نسا خوری بڑھنے کے کارن سے ہی آج یہ اس پرکار سے چاکو بھا جی اور یہ بلتکار کی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے یہ تو بہت ہی نندلی گھٹنا چار سال کی بچی کے ساتھ بلتکار یا ریپ ہونا بہت بڑی بات ہے آج یہ گھٹنا کسی بڑے سبرانت پریوار کے ساتھ ہوتا تو آج کینڈل مارچ ہو جاتا سبھی پرکار کی گھٹنے یہ ہو جاتی تو میں سبھی سماج کے سدسٹروں سو ہندو سماج مسلم سماج سکھ سماج اور یادو سماج یا جتنے بھی سماج ایک سنستہ ہے ان سے آگرہ کرتوں کی گھٹنا کی کٹھوڑ نندہ کرے اپنے طرف سے بیان جاری کرے آپ کے دھنتری شتر میں پرکھنڈا گاؤں ہیں وہاں کے ایک ہمارے لڑکی کو ریپ ہو گیا اور بائیس دن تک نہ اس کا علاج ہو پایا نہ پولیس والے دھیان دیئے نہ اسپتال والے مرتی پڑی تڑکتی پڑی رہی جب پتا چلا آپ کے میٹیاں کے مادہم سے ہی پتا چلا کہ ایسی ایسی گھٹنا ہوئی ہیں اس کے بعد سے رساسن بھی حرکت میں ہی اور یادو سماج کا ہمارے جلات جگ بگت ہیں اور گھنسیاں میں یادو جن لوگوں نے بہت پہل کی اور اس کا پرنام ہوا کہ آج وہ ہاں ہسپیٹر میں بھرتی ہیں دربھا کے اس بات کا ہے کہ آج ہماری سنسکرٹی ہماری جو سبیتہ ہے ساماجی سمرستہ کا جو بھاؤ ہے وہ پورا روپ سے بلپت ہوتے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں نسک ہو رہی اور کہیں نہ کہیں اس کے کارن جو ہے ساماج جو ہے وہ بکریت روپ دھارن کر رہی ہے ماننے مکھمندری جی کے نام پر گیاپن ہے گیاپن پرافت کر لیا گیا ہے اور ماننے مکھمندری جیگو اس پہ ساماج